حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جی بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں تو آپ نے تقویٰ چار باتوں میں بند کر دیا بڑی جامع اور مانے مولا کائنات نے تقویٰ کی طریف کی ہے فرمائے پہلی چیز الخوف من الجلیل اس رب کا خوف انسان کے دل میں آ جائے اس سب سے بڑی ذات کا جو جلال والی ہے جو عزت و اعترام والی ذات ہے اس ذات کا خوف انسان کے قلب میں آئے تو یہ تقویٰ کی پہلی علامت ہے انسان کے ذہن پہ اس کے قلب پہ اس کا خوف تاری رہے ہمہ وقت وہ اپنے خدا سے ڈرنے والا ہو گناہ کے قریب نہ جانے والا ہو جب بھی کوئی عمل کرے تو اس کا خدا اس کے سامنے ہو میرا مالک میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمائے پہلی چیز الخوف من الجلیل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے ڈرنے والا ہو اس کا خوف انسان کے دل میں ہو اور دوسری بات فرمائی کہ تقویٰ کی علامت اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے اتارے گے حکموں کے مطابق ہو اللہ کے باتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق ہو شرح اسلامیہ کے مطابق ہو العمل بتنزیل جو کچھ اللہ نے بندوں کیلئے اتارا ہے بند اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں بندوں کے دن اور رات صبح اور شام بندوں کی جلوتیں اور خلوتیں اللہ کے اتارے ہوئے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے اور تیسری بات ارشاد فرمائی القنات بالکلیل فرمائی جتنا رزق خدا دے دے اتنے پہ انسان صبر کر جائے اتنے پہ انسان قنات کر لے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا پہ انسان راضی رہے جو کچھ مالک نے دیا ہے بندہ اس چیز پہ صبر کر لے حدیث سپاہ کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں رب کحنات فرماتا ہے بندے اگر تو میرے دیوے قلیل رزق کے اوپر صبر کرے گا میں تیرے قلیل عمل کو قبول کر لوں گا اگر تو تھوڑی چیز پہ صبر کرے گا قنات کرے گا تو رب کحنات تیرے تھوڑے عمل پہ پہ تجھے بڑا عجر دے گا وہ قبول کرے گا رب زلجلال تیرے تھوڑے سے عمل کو تو انہیں عمال کم کیوں گے وہ بینیاز تیرے عمال کو قبول کر لے گا تو انہیں سجدے کم کیوں گے اور رب زلجلال تیرے کم سجدوں کو قبول کر لے گا تو انہیں عبادت کم کی ہوگی وہ مالک تیری کم عبادت کو قبول کر لے گا تو انہیں قیام کم کیا ہوگا رب زلجلال تیرے کم قیام کو بھی قبول کرے گا اور اس تھوڑے عمل کے بدلے اس قلیل عمل کے بدلے تیری اوقات اور تیری سوچ سے بڑھ کے تجھے عجر عطا کرتا جائے گا فرمایا القنات بالقلیل تھوڑے پہ سبر کر لینا چاہیے دنیا کے پیچھے باقے حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے نجائز کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ دنیا کا اور مال مل جائے دنیا کی اور دولت مجھے مل جائے دنیا اور مجھے زیادہ مل جائے فرمایا تجھے حرام کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے کسی کے حق اور مال پہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے دوخہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے کسی کے ساتھ دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بندے القنات بالقلیل تھوڑے پہ سبر کر جتنا تجھے خدا نے دے دیا ہے نا اسی پہ شکریہ ادا کرتا جاؤ فرمایا یہ تیسری علامت ہے تقوے کی اور چوتھی بات فرماتے مولا کائنات فرما رہے ہیں فرمایا انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا ہو انسان اپنی قبر کے لیے اپنے محشر کے لیے انسان نیکیہ کرنے والا ہو انسان اچھے عمال کرنے والا ہو انسان اپنے رب کے دربار میں پیش ہونے کے لیے کچھ رکھ امال کرنے والا ہو اسے پتہ ہو کہ قبر کے اندر بھی مجھ سے حساب لیا جائے گا اسے علم ہو کہ یوم معاشر مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتا بندے دنیا میں کتنی نیکیاں کر کے آیا تھا کتنی اچھائیاں کر کے آیا تھا یا کہ زندگی تُو نے غفلت میں گزار دی ہے یا کہ زندگی تُو نے گناہوں میں گزار دی ہے تو فرمایا آخرت کے لیے تیاری کرنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے جو بندہ اپنے قبر سے ڈرتا ہو اپنے حشر سے ڈرتا ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہو سمجھ لینا کہ وہ بندہ متعقی ہے جس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں بندگی میں گزریں جس کی تنہائیں اس کی یاد میں گزریں جس کی جلوتیں اس کے ذکر و فکر میں گزریں جس کی صبحیں اللہ کے دربار میں حاضری سے گزریں جس کی شامیں اس کی یاد اور اس کی بارگاہ میں سہیدہ ریزی میں گزریں تو سمجھ لیجئے مولا کائنات کہتے وہ بندہ متعقی ہے